تو یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کسی خزانے کو کھلا جا رہا ہے جبکہ یہ خزانہ نہیں ہے نیچے ان کی اصل قبریں ہیں نور جہاں اور ان کی بیٹی لادلی بیگم کی تو چلیے چلتے ہیں نیچے اور یہ تو مجھے کسی ہورر فلم کا سین لگ رہا ہے کہیں جا کے یہاں پہ کوئی نور جہاں کی ممی نہ مل جائے میں اور وہ ہمیں یہاں پھس آ لے جیسے ممی مووی میں وہ لوگ نیچے جاتے ہیں اور وہ پھس جاتے ہیں نیچے جا کے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نینی اور آج میں موجود ہوں نور جہاں کے مقبرے پہ نور جہاں کو تو سب جانتے ہی ہیں وہ مغل ارہ کی ایک بہت مشہور ملکہ گزری ہے اور وہ جہانگیر باشا کی بیوی تھی جہانگیر کون جو کہ شدادہ سلیم کہلاتے تھے اور ان کو ان کے اببا جو تھے وہ ان کو پیار سے شیخو کہتے تھے تو یہ نور جہاں جہاں یہ تھی جہانگیر کی وائف ان کی بیسوی بیوی تھی یعنی کہ اس وقت کے باستشاہ بہت ساری شادیاں کرتے تھے اور ان کا حرم بہت بڑا ہوتا تھا یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو یہ ان کی بیسوی بیوی تھی ہیں اور یہ پیدا ہوئی تھی افغانستان میں اور ان کا مقبرا جو ہے وہ ہے یہاں پہ لاہور میں تو یہ خاتون انہوں نے بہت ساری انونشنز بھی کی انہوں نے اتر بھی بنائے خاص طور پر گلاب کا اتر ان کا بہت مشہور ہے کئی جولریز کے پیٹرن جو کہ ہم ابھی پہنتے ہیں کئی جولریز انہی سے منصوب کی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہی بنائی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بہت انفلوینشل بھی تھی کیوں کیوں کہ اس لیے کہ جانگیر بادشاہ جو تھا وہ تھا ڈرگ ایڈکٹ تو اس کی وجہ سے جب وہ چیزیں نہیں سمال پاتا تھا تو پھر یہ فیصلوں میں انہوں نے اپنا استعمال کرنا شروع کیا اپنی فیصلوں میں مطلب اپنے رائے دینے شروع کی اور پھر اس کے بعد یہ ایک پاورفل کوئین بن گئی ہوا یہ تھا کہ یہ مقبرا جو ہے نور جہاں نے بودھ بنوایا تھا اپنی زندگی میں اور اس کیوں کہ انہوں نے پتا تھا کہ انہوں نے کہاں دفن ہونا یا وہ چاہتی تھی کہاں دفن ہونا تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جو طریقہ تھا انہوں نے جو سوچا طریقہ قبر میں ایک تیخانہ ہے اس مقبرا کی پوری عمارت ہے بڑی سی اس کے نیچے ایک تیخانہ ہے تیخانہ میں انہوں نے اور ان کی بیٹی جو تھی لادی بیگم جو کہ نور جہاں کی بیٹی تھی ان دونوں کو لوہی کے صندوق میں چار چار زندگیروں سے ہینک کر کے تیخانہ میں ٹانگا گیا تھا زمین برد نہیں کیا گیا تھا تو جب سکھوں کا رنجی سنگھ کا دور آیا اور لاہور پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے اس کے تیخانہ ہی خدائی کا حکم دیا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو صندوق لٹکے میں لوہی کے اور اس میں لاشیں تو انہوں نے وہ زندگی نے توڑی اور ان کو کھوڑ کے زمین کے اندر دفت کر دیا سکھوں نے تو یہ جو نیچے ہم وہاں پہ بھی جائیں گے ہم نے ابھی بات کیا تو کہہ رہے ہیں کہ نیچے بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ اصل قبریں موجود ہیں اس کی نشانی ہے جو وہ جگہ موجود ہے تو ہم چلتے ہیں پھر پہلے اوپر مغبرے کی طرف پھر اندر اس گولف کارڈ نا پیٹھیں گے تو دوستو یہ دیکھئے کتنے بڑے رغبے پہ یہ مزار موجود ہیں اور اس زمانے میں یہی طریقہ ہوتا تھا کہ بہت بڑے بڑے رغبوں پہ بادشاہ اور ملکاؤں کے مزارات بنتے تھے اور یہ دیوار جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمانے کی تعمیر ہوئی ہوئی ہے اور ایکچلی مجھے ابھی جو ہمارے ساتھ گائیڈ ہیں گائیڈ صاحب انہوں نے بتایا کہ یہ دیوار گر گئی تھی تو یہ دوبارہ بدائی گئی ہے ہاں لیکن اب ہم جیسے ہی ٹرن لیں گے تو یہ دیوار جو شروع ہوئی ہے یہ اسی وقت کے زمانے کی ہے جب یہ مقبرہ تعمیر ہوا ہوگا تو جناب یہ ہے نور جہاں کا مقبرہ جس کے اندر ابھی ہم جائیں گے تو اس مقبرے میں آکے اب ہم یہاں پہ انہوں نے گولف کارٹ پارک کر دیا اور ہم جائیں گے پہلے بیسمنٹ پہ جہاں پہ ان کی اصل قبریں ہیں اور پھر اس کے بعد جو اوپر قبروں کے تاویز بنائے گئے ہیں وہاں پہ ہم جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ لوگ آکے بیسکلی اوپر ہی فاتح خوانی یا جو بھی کرتے ہیں لیکن اصل قبریں ان کی نیچے ہیں بیسمنٹ میں تو چلیے چلتے ہیں بیسمنٹ میں اور دیکھیں دوستو یہ پیٹرن جو ہے اسی زمانے کا لگا ہوا ہے یہ جو ایٹے رکھنے کا پیٹرن ہے باقی نیچے میں جا رہی ہوں اور ایک عجیب سی سمیل تو ہے نیچے کیونکہ وہ بند ہونے کی وجہ سے تو چلیے چلتے ہیں نیچے کی طرف تو یہ ہم اندر مزید جا رہے ہیں اور یہاں پہ بہت اندر ہے اور آرچس کافی مضبوط بنی ہوئے اچھا یہ سرن تھی اچھا تو دوستو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سرنگ کا راستہ تھا جو کہ دیوار پارٹ کے بند کر دیا گیا ہے اور یہ سیدھا جاتا تھا ہرن منار جو کہ جانگیر کا ایک بڑا لادلا ہرن تھا جو کہ وہاں پہ زخمی ہو گیا تھا اور پھر وہیں مر گیا تھا تو اس کی یادگار وہاں بنوا دی گئی تھی تو اب یہ بند کر دیا گیا ہے یہ راستہ اور اور یہ راستہ جو ہے یہ نور جہاں کے قبر کی طرف جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پرانے زمانے کی طرح کارنیج بچاتے ہوئے بجا لاتے ہوئے جانا پڑے گا کیونکہ یہ ملکہ کا مزار ہے تو انہوں نے دروازہ اسی حساب سے چھوٹا رکھا ہے یہاں پہ لٹکائی گی تھی یہاں پہ ان دونوں ماں بیٹیوں یعنی نور جہاں اور لادلی بیگم کی میتیں لٹکائی گئیں تھی ایک لوہے کے صندوق میں ڈال کے صندوقوں میں ڈال کے پھر جب وہ رنجیر سنگھ کا زمانہ آیا تو اس نے اس کو کھولا اور پھر ان کو زمین مرد کروا دیا گیا دفن کرتے ہیں کس جگہ پہ دفن کرتے ہیں تو یہ دوستو یہ دیکھیں یہ چین لگی ہوئی ہے چاروں طرف اور یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جو اس آہاتے کے اندر جگہ ہے ادھر دونوں ملکہ اور شہزادی متفون ہیں دوستو یہ جو آپ کو اس وقت کھڑکی نمہ ایک چیز نظر آ رہی ہے جہاں سے لائٹ آ لیے تو بادشاہ نے اس انداز تعمیر کو اختیار کیا کہ یہاں سے سورج کی پہلی کرن جو پھٹے گی وہ ملکہ کو ملکہ کی خدمت میں آداب بجا لائے گی اور اسی طرح یہ مشرق میں اور اسی طرح یہ مغرب میں ہے ایک تریچہ سمجھ لیں اس کو یا ایک کھڑکی سمجھ لیں یہاں سے مغرب کے وقت جو سورج کی آخری کرنٹی وہ ملکہ کی خدمت میں کارنیج بجا لاتی تھی تو یہ بہت انٹرسٹنگ مزار ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ اس وقت آئی ہوں اندر گو کہ مزار ہے ملکہ کا لیکن اندر کچھ ایسا کوئی خاص کام نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ ہر کسی کی انٹری ممکن نہیں ہے داخلہ ممکن نہیں ہے تو پھر اندر سے اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی زیادہ سجاوٹ کا کام نہیں کیا گیا جو کہ مغلو کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اچھا دوستو یہ میرا خیال تھا ذاتی خیال کے اندر کوئی کام نہیں ہوا ہوگا لیکن جو محسط گائٹ صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں الگی بات جی بتائیے آپ کیا بتا رہے ہیں تو رنجیر سے گھر ہوں رنجیر سے گھر ہوں رنجیر سے گھر ہوں جو ریفلیکشن دیتے ہیں مختلف رنگ کے لیے دیکھیں رنجیت سکھ نے بہت کبارہ کیا ہماری جگہوں کا خیر اب ہم چلتے ہیں اوپر تاکہ ایسا ہماراں دیکھیں یہ تو تیخانے میں کبر پر آ رہتے ہیں ایسا ہماراں سپیشل باز ہوں صحیح جناب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر ان کا ڈیکوریٹیف سا مقبرہ ہے تو یہ سیڑھیاں کافی میں ہیں جب بھی کسی تاریخی مقام پر جاتی ہوں ان کی سیڑھیاں میرے گڑوں گوٹوں کو ہیں نا تھکا دیتی ہیں دوستو ہم جا رہے ہیں اس وقت مزار کی چھت پہ اور یہ راستہ کافی خراب ہوا ہے کیونکہ اس کو ابھی صحیح کر رہے ہیں میں نے آپ کو دکھایا تھا بہار بھی کچھ رینوویشن ہو رہی ہے اور یہاں بھی رینوویٹ کریں گے اس کو یہ مقبرہ کی چھتی اس کی ڈیزائن سے بنائی دی ہے کہ جب بارش بھی گیرہ کسی قسم کی تو اس کا پانی چاروں گوٹوں پر چھتا ہے تو در سے راستہ ہے یہاں کوئی پرنالے نہیں بنے ہوئے دیکھیں مغل آرٹ یہ ہی تو ہوتا ہے مغل آرکٹیکچر یہ اتنا زبردست ان لوگوں نے کیا ہوا تھا انتظام جیسے کہ آپ لوگوں نے شالِ مار باغ کے وہ بھی دیکھے انگے فوارے تو ان کا بھی آج تک کوئی حساب نہیں لگا سکا اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ پانی آتا کیسے تھا اور جاتا کیسے تھا یہ دیکھیں دوستو یہ سیڑھیاں ہیں یہ بھی اسی زمانے کی بنی ہوئی ہیں اور پتہ نہیں اوپر کیا ہوتا ہوگا یہاں پہ جو یہ سیڑھیاں بنانے کی ضرورت پیش ہے ان کو دوستو یہ جالیاں لگی ہوئی ہیں یہ جالیاں اسی زمانے کی ہیں مغل آرٹ کی یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے جو کہ اکثر جگہوں پہ ہمیں جب مغل بلڈنگز میں ہم جاتے ہیں جو ہم کلے میں اور دیگر جگہوں پہ جاتے ہیں تو یہ ہمیں اکثر جگہوں پہ نظر آتی ہیں کیا بات ہے مرنے کے بعد بھی یہ ملکوں کی طرح ہی رہی ہے نور جہاں اتنا بڑا مغبرہ مطلب ہمیں دوگست قبر نصیب ہو جائے وہ بھی اتنی مہنگی ہوتی ہے ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جگہیں گے رکے اپنے مزار بھی پہلے سا پنگا لیا تھے موسیقی 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 یہ ایک کورنر ہے ہم چھت پر ہیں اور اس کورنر میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں دیوار کے پیچھے دو لوگ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ مین ریلوے لائن ہے جو لاہور سے پنڈی جا رہی ہے اچھا مجھے ابھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آہا تھا اور آصف جا کا مغبرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ آہا تھا جو کہ جھانگیر کے مغبرے کے آہاتے میں آصف جا کا مغبرہ ہے یہ ایک ہی ایریا تھا پورا یعنی پورا آتا ایک ہی تھا جو مغلوں نے بنایا تھا لیکن جب انگریز کا دور آیا رنجی سنگھ کے بعد تو انہوں نے بیچ میں سے ریلوے لائن گزاری اس کو ڈیوائٹ کر کے کہ کسی طرح ہمارت منعدم ہو جائے وائبریشن سے ٹرین کی یہ مطلب سادشی ذہن اس طرح بھی سوچتے تھے وہ لوگ اور یہ لائن گزار دی اب ٹرینیں آتی جاتی دیں اس کے بعد بھی یہ نہیں کی رہا کیونکہ ظاہر ہے مغلوں کی کنسٹرکشن بہت مضبوط ہوا کر دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ جو یہ سامنے آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ مزدوروں کو کوٹر فرام کیے تاکہ وہ یہاں رہیں بیچ میں ان دونوں مغبروں کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہو چکے اور مزید جو کچھ بھی اس کے ساتھ برا کیا جائے سکتا ہے وہ کیا جائے لیکن آج بھی انگریز بھی چلے گئے وہ بھی لد گئے اور باقی لوگ بھی لد گئے لیکن یہ مغبرہ موجود ہے اور اب بہت زبردست اس کی رینویشن ہو رہی ہے نیچے ماربل اور ریڈ سٹون پڑا ہوئے جس کی کاروینگ ہو رہی ہے اور اس کو دوبارہ سے بالکل صحیح حالت میں لانے کی پوری کوشش ہے جس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ بہت کم ایسی مارتے ہیں جن پر اتنی انٹینسیو رینویشن اور ری فرمیشمنٹ ہو رہی ہے اور ہم اس وقت آ گئے ہیں جہاں ملور جہاں کے مغبرے کے اوپری حصے میں جہاں پہ ان کے لوگ وزٹ کرتے ہیں قبر بنی ہوئی ہے اور ان کی بیٹی کی بھی اور چلے چلتے ہیں اندر کی طرف یہاں پہ بھی بہت اچھا کسی زمانے میں کام ہوا ہوگا جس کے آثار ہمیں کچھ کچھ نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ بھی چیزیں بہت خراب ہو گئی ہیں اور ذکر والی کا شکار ہیں اور توجہ چاہتی ہیں ہمارے کنسرن ڈپارٹمنٹس کی تاکہ اس کو بہتر کیا جائے اور یہ ہماری اتنی قومی ورثہ ہے زبردست چیز ہے اس سے ہم اتنا زیادہ در مبادلہ کما سکتے ہیں لیکن بارال کچھ نہیں کہہ سکتے ہم اس بارے میں تو دوستو یہ ہے ملکہ نور جہاں کی قبر اور ان کی بیٹی کی قبر لادلی بیگم کی جو کہ اوپر یہ بنائی گئی ہے جیسے کہ اور مشہور لوگ کی قبریں بنائی جاتی ہیں ویسے ہی یہ بنائی گئی ہیں اور اصل قبریں ہم آپ کو نیچے دکھا چکے ہیں جو کہ تہخانے میں موجود ہیں اور یہ پتہ چلا مجھے کہ یہاں پہ ایک قدبہ رکھا ہوا ہے جو کہ اسی زمانے کا ہے اور وہ فارسی زمان میں اس پہ لکھا ہوا ہے پس از فراق و حشت حشت سال یشد یک جا روان مہرن نسا بیگمو ملک بجناب آگے کیا ہے جی بارال مجھا آگے سمجھ نہیں آرہا لیکن آپ لوگ دیکھ لیں تو جیسے کہ آپ کو ابھی میاں اوپر بتا رہے تھے کہ رینوویشن کا کام ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کو تراش کیا اور اس کے بیچ میں کیا ڈالیں گے آچھا وائٹ سٹونز لگائیں گے آچھا یہ والا پیٹرن جی 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 ہاں تو یہ اس پیٹرن کی شکل میں آ جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ ان کو انسٹال کر دیا جائے گا اچھے دوستو یہ جالی کا ہے بیرونی منظر منظر جہاں پہ جانگیر نے یہ جب مغبرہ بنوایا تھا تو جو میں نے آپ کو دکھایا تھا مشرق اور مغرب کی سورج کی کرنے جہاں سے طلوع اور غروب ہوتی ہیں تو یہ وہ جالیاں ہیں جہاں سے روشنی چھنچن کے اندر جا کے ملکہ کو سلامی پیش کرتی تھی اور یہ ہے مغبرے کا پچھلا حصہ جو کہ میں آپ کو چھت سے دکھا چکی ہوں لیکن میں آپ کو ایک دفعہ نیچے سے پھر دکھا دیتی ہوں کیونکہ ہم وہاں پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ان کی قبریں بنی ہوئی ہیں قبروں کے تاویز ہیں اور وہاں پہ لادنی ویگم اور ملکہ نور جہاں کا مرقد ہے اچھی بات یہ کہ بہت ایکسٹینسیگ رینویشن ہے کام ہو رہا ہے اور بڑے پروپر طریقے سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ رو ماربل کے ون پیس میں اس کو کارف کر کے اس طرح بنایا گیا یہ شکل دیئے اور پھر یہ شکل کے بعد یہ جو اوپر بارڈر لگاوا ہے ماربل کا اس میں بیچ میں آپ کو پلر جو نظر آ رہے ہیں ورٹیکل جو نوب سے وہ یہ ہی ہے جو نیچے پڑاوا ہے اس کی شکل ایسی ہے کہ یہ یہاں پہ رو فارم میں دیکھیں یہ پہلے اس شکل میں یہ ایک پڑھنالا بھی انہوں نے بنایا ہے وہ اوپر لگے ہوئے تھے یہ ایسی شکل دے رہا ہے انس کو اور یہ پورا یہاں پہ رینویشن اکام نیچے سے نکال کے اور یہ دیکھیں یہ جالی پڑی ہوئی ہے یہ بھی ہاتھ سے بڑی ہے یہ سارا کام ہاتھ سے کارفنگ کر کے بن رہا ہے یہ جالی کو بنانا بہت بڑی کرافٹمنشپ ہے جس کو ظاہر ہے یہ انہوں نے نکال کے ریفرنس کے لئے پہ نکالاوا ہے اور پھر اس کو دوبارہ سے صحیح کر کے یہ پورا کا پورا جو مقبر ہے نا یہ رینویٹ ہو رہا ہے بہت اچھے طریقے سے جس کو دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ نارمالی جو رینویشن یا ریفرمیشمنٹ ہوتی ہے وہ سائیڈ رہ گئی اچھا یہ فرنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ سامنے والی جو مین اینٹرنس سے یہ ہو گئی کمپلیٹ بیچھے والی سائیڈ رہ گئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے نکال کے اس جگہ سے اور یہ فٹنگ کی ادھر نئی بنا گئی ہے اسی پتھرگی جو اس میں لگاوا تھا پہلے کیونکہ یہ ایک زمانے تک یہ رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے میں پہلے بھی بہت بار ہم لوگ آئے ہیں یہاں پہ بہت پہلے بھی آئے ہیں بیس تیس سال پہلے تو یہی تھا کہ نور جہاں کا مغبرہ رینویٹ ہو نہیں پاتا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے کہ وہاں کچھ ہے کچھ کہتے تھے مسئلہ ہے لیکن اب جس طرح سے اتنی ایکسٹینسیب رینویٹ ہو رہی ہے تو چند دن بعد کچھ مہینواتی ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی جگہ ہوگی جس کو آپ بزرٹ کر سکیں گے تو دوستو یہ ہے مغبرہ مبدور جہاں اور لادلی ویگم جو کہ اس کی دختر تھی اور ادھر آپ کو جیسے کہ دکھا چکے ہیں کہ کتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے رینویٹ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور چلتے ہیں ایک اور نئے ویلوگ کی طرف اللہ حافظ